بھارتی ادھکارہ اور بھارتی سیاستدان جیہا بچن کا ایک مرتبہ پھر راجیہ سنبا میں موضوع بحث بن گیا گزشتہ ہفتے جیہا بچن راجیہ سنبا میں اپنے نام کے ساتھ امیتہ بچن کا نام جوڑنے پر پھٹ پڑی تھی راجیہ سنبا کے ڈپٹی چیئرمن ہری وشن نرائن نے جیہا بچن کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سیشن میں خطاب کے لیے مدعو کرتے ہوئے مخاطب کیا تھا شریعہ بچن نے سمیت سب کو یاد دہانی کرائی کہ الگ سے ان کی اپنی بھی ایک پہچان ہے انہوں نے کہا کہ صرف جیہا بچن بول دیتے تو کافی ہو جاتا جیہا بچن نے کہا یہ کچھ نیا طریقہ ہے کہ عورتیں اپنے شہر کے نام سے جانی جائیں ان کی اپنی کوئی شناک نہیں ان کی اپنی کوئی صلاحت نہیں ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں اب ایک مرتبہ پھر جیہا بچن اپنے نام کو لے کر راجیہ سنبا میں نراز ہو گئی راجیہ سنبا کے چیر پرسن جگدیب دھنکار نے ایک مرتبہ پھر جیہا بچن کو شریمتی جیہا مطاب بچن کہہ کر پکارا جس پر جیہا بچن نے کہا شکریہ سر آپ کو مطاب کا مطلب پتا ہے نا جواب میں جگدیب دھنکار بولے آپ اپنا نام بدل لیجیے میں بدلوا دوں گا جو نام الیکشن سرٹیفیکیٹ میں آتا ہے اور جو نام یہاں درج کروایا جاتا ہے اس کے اندر تبدیلی کا کچھ طریقے کار ہے اور انیس سو انانوے میں یہ میں خود کروا چکا ہوں یہ سن کر جیہا بچن بولی نہیں سر میں اپنے نام پر فخر کرتی ہوں اور مجھے امیتہ بچن پر بھی فخر ہے میں ان کے تمام تر کامیابیوں کی قدر کرتی ہوں یہ نام کا ڈراما آپ لوگوں نے نیا شروع کیا ہے میں نام کو لے کر بہت خوش ہوں چیر پرسن جگدیب دھنکار نے ایک بار پھر راجیہ سنبا کے ممبر کو خطاب کے لیے پکارا جی شریم نوہر لال کٹھر اس پر جیہا بچن ایک مرتبہ پھر کھڑی ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہا کہ سر ان کے نام کے آگے ان کی اہلیہ کا نام بھی لگا دیں یہ سن کر راجیہ سنبا میں کہہ کے گونج گئے جس پر جیہا بچن نے کہا کہ نام کے خلاف نہیں ہوں لیکن ہر فرد کی پہچان ہے جسے اس کے نام سے پکارا جانا چاہیے